بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم ثابت کر چکے ہیں کہ افضل کو مقدم رکھنا ہے افضل ہی کو مقدم رکھنا ہے اگر کسی کو امیر بنانا ہے کسی قوم پر تو اس قوم میں جو سب سے زیادہ مناصب تر سب سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے سب سے زیادہ موضوع تر شخص ہے اسی ہی کو اس پوسٹ پر رکھنا ہے جب یہ ثابت کر چکے ہیں عقل کی روح سے قرآن کی روح سے سنت کی روح سے اور صحابہ کے اپنے اقوال کی روح سے تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اسامہ بلا شک صحیح احادیث میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ابو بکر اور عمر پر وہ امیر تھا اور امیر بنانے والا کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اگر یہ بھی کہا جائے کہ ابو بکر کو نماز پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا نماز پر ڈیوٹی تو چلو یہ بات بھی ثابت ہے یہ حادث باطل نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے کہ ابو بکر لشکر اسامہ میں تھا تو چلو نماز مان لے لیا کہ نماز کی جب ڈیوٹی لگائی گئی تو ابو بکر کو نکال لیا گیا لشکر سے لیکن بہرحال وہ ایک کچھ ایام کے لئے کچھ دنوں کے لئے اس کا وظیفہ یہی تھا اس کا ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ اسامہ کا کیا تھا اسامہ کا ماتحط تھا تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اسامہ کا امیر تھا معاف کیجئے گا کہ اسامہ اس کا امیر تھا اور اسامہ کی افضلیت اور ابو بکر عمر کی مفضولیہ سے ثابت ہوتا ہے چاہے وہ نماز اس نے پڑھایا ہو یا نہیں پڑھایا ہو ہم نماز کے مطلق اب بتائیں گے کہ ابو بکر کے نماز کی جو امامت ہے وہ کہانی اصل سے جوڑ ہے وہ ایک قصہ ہے داستہیں جو جوڑ ہیں اب یہ سچ بھی ہونا سچ بھی ہو لیکن اس کی مفضولیت کو نہیں جتلاتا کیونکہ کیونکہ اگر وہ صحیح حدیث کے روح سے ثابت بھی ہے کہ وہ اسامہ کے لشکر میں تھا اور یہ بھی مان لے کہ اس نے نماز پر ڈیوٹی لگائی تھی لگائی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں لشکر میں تھا پھر اس لشکر سے نکال کے اس کو نماز پر لگایا گیا ہے یا نماز پہ تھا نماز سے نکال کے اس کو لشکر میں لگایا گیا ہے کیونکہ دونوں صحیح ہیں تو اس کو جمع کرنا پڑے گا تو بہرحال اسامہ کی افضلیت اس پر اسامہ کی امارت اور کمانڈ اس پر ثابت ہے ٹھیک ہے نا جب یہ ثابت ہو گئی میرے عزیزو میرے عزیزو جب یہ ثابت ہو گئی ہاتھ تو ہاتھیں ہیں اس بات کی طرح کہ اسامہ کا جو لشکر جا رہا ہے کس طرف روم کس بورڈر کی طرف تو اس لشکر کے کمانڈر میں کون کون سے خصال ہونے چاہیے ہم نے بتایا آپ کو سب سے پہلے ایمان ایمان کے بعد فرض کریں علم علم ہونا چاہیے کم از کم فقہ جہاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ لشکر کے لیے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد میرے عزیزو شجاعت میں کیونکہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے تو لشکر کوئے کمانڈر میں شجاہ ہونا چاہیے کم بزدل ہو دڑکوک ہو جنگ سے درتا ہو تو پھر تو وہ فائدہ نہیں ہے وہ لائق نہیں ہے کمانڈر بننے کا اس کے علاوہ میرے عزیزو وہ ہوشمندی میں عاقل میں عاقل شخص ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد کمانڈر لشکر کے کمانڈر میں کیا صفت ہونی چاہیے وہ ہے کہ وہ اس میں مردانگی ہو جود ہو سخا ہو تاکہ وہ مختلف مقامات پہ جاتا ہے تو عوام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ وہ مردانگی سے پیش آئے اس کے علاوہ وہ سیاست شرعیہ میں سیاست شرعیہ میں لشکر کو لیٹ کر رہا ہے روم کے بارڈر کی طرف جا رہا ہے آ رہا ہے تو وہ سیاست شرعیہ کے امور اس کو جانتا تو ان صفات کو ملا کر مگر ملا کر یعنی سب مجموعی لحاظ سے نہ کہ صرف ایک ایک شخص بہت اس میں شجاعت ہے علم نہیں ہے علم نہیں ہے علم میں زیرو ہے تو وہ تو کمانڈر نہیں بن سکتا وہ جنگ اچھا لڑتا ہے اس کو ہاتھ میں تلوار دے دیں تو پچاس آدمی کے مقابلے میں بھی وہ کڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس علم بالکل نہیں ہے یا یا ایک شخص ہے ایمان بہت ہے تقوی بہت ہے لیکن شجاعت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یا ایک شخص ہے ہوشمندی اور عقل اس میں بہت ہے لیکن وہ مردانگی اس میں نہیں ہے جود اور سخانہ نہیں ہے بہت ہی کنجوس آدمی ہے لیکن سب صفات میں سب صفات اس میں ہونے چاہیئے قابل قبول حد تک ہونے چاہیئے لیکن ان مجموعین طور پر ان کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ افضل ہونے چاہیئے ان سب صفات کو ملا کر ان کا مجموعہ دے کر تو اسامہ کو جو کمانڈر بنایا گیا ہے ان سب مجموعی لحاظ سے وہ لازمی طور پر افضل ہوگا اگر وہ افضل نہیں ہے افضل نہیں ہے پھر بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے تو پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسجیر باللہ خلاف قرآن خلاف عقل خلاف اپنی سنت اور خلاف سیرت اقلہ ایک کام کیا ہے اور ابو عمر پر ظلم کیا ہے حقیقتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہیں کر سکتا تو پتہ چلا کہ اسامہ اسامہ افضل ہے افضل ہے کن سے ابو عمر سے اور جو دوسرے سینئر صحابہ ہیں جو سب صحابہ ہیں دوسرے سینئر صحابہ ہیں مثلا عبد الرحمن ابن عوف ہے سعد ابن عقاس ہیں وہی سقیفہ والے لوگ ان سب کو جو لشکر میں رکھا گیا تھا اسامہ ان سے افضل ہے جب یہ پتہ چلا میرے عزیزو اسامہ ان سب سے افضل ہے لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام اس لشکر میں نہیں تھے تو اس لئے اسامہ ان سے افضل نہیں ہے لیکن دوسرے سے افضل ہیں تو پتہ چلا کہ اور اسامہ نے کبھی ادعاء نہیں کیا خلافت کی اسامہ نے ادعاء خلافت کبھی نہیں کیا ادعاء خلافت کبھی بھی نہیں کیا اور کسے نے نہیں کہا کہ اسامہ کو خلیفہ بننا چاہیے کیونکہ وہ ایسا شخص ہی ایسا تھا کہ اس کے خلیفہ بننے کا امکان ہی نہیں تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ ایسے شخص کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا اور ان سب کو صحابہ کو جو خلافت کا وہ ادعاء رکھتے تھے خلافت کا خواب دیکھتے تھے ان سب کو صفائی بنایا اسامہ کا ایک ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ایک جو کمسن تھا غلامزادہ تھا اور اس کمسنی غلامزادگی کی وجہ سے یعنی فیملی اس کی کوئی سپورٹ نہیں تھی تو وہ فقیر آدمی تھا غلام کا بیٹا تھا تو وہ کبھی بھی اس کے خلیفہ بننے کا امکان تھا ہی نہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خلیفہ بنا کر ان سب کی مفضولیت نہ صرف ابو بکر کی عمر پوری لشکر والوں کی مفضولیت اور ان کے عدم استحقاق خلافات دنیا کو بتا دیا اور جب ان کے سب کا عدم استحقاق خلافات اور مفضولیت سب ہاتھ میں آ گیا میرے عزیزوں تو اگر ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور جب کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تو اللہ کے نزدی خلافت کے اہل نیم تو ان کے خلافت اساسی سے باطل ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ